ایرانی صدر حادثے کا شکار ہوئے یا سازش کا امریکہ اسرائیل اور انڈیا ملابس مجیب الرحمن شامی نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی مجیب الرحمن شامی کا کہنا تھا کہ ابراہیم رئیسی کی عمر 64 سال تھی وہ ایران کے چیف جسٹس بھی رہے تھے اور پروسکیوٹر بھی رہے اور تو اور ابراہیم رئیسی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشی بھی کہا جاتا تھا اور سب کا یہ خیال تھا کہ اگلے سپریم لیڈر ابراہیم رئیسی ہوں گے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابراہیم رئیسی اس دنیا میں نہیں رہے مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ ابھی تک ایران کی طرف سے کسے سازش کی نشاندہ ہی نہیں کی گی لیکن سوشل میڈیا میں اور بھیانالکوامی میڈیا میں ترہا ترہا کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حادثے سے چند گھنٹے پہلے ایک بھارتی شہری کو اس ہیلیکاپٹر کے قریب دیکھا گیا ہے اور شخص کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اسٹائیل کا نام بھی سامنے آ رہا ہے لیکن اسٹائیل نے اس حوالے سے تردید کر دی ہے مجیب الرحمن شامی کا مزید کہنا تھا کہ اس ایک مبسر نے کہا ہے کہ امریکہ اس حادثے کا ذمہ دار ہے یہ ہیلیکاپٹر دو ہزار میں خریدا گیا تھا اور امریکہ نے ہیلیکاپٹر کے پرزوں کی فروغ پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اس لیے ہیلیکاپٹر کی منٹننس نہیں ہو سکی بہرحال اب جب ایران کی حکومت تحقیقات کرے گی اور کوئی مصدقہ بات سامنے آئے گی تب ہی اس پر اظہار خیال کیا جائے گا اس وقت ہم صرف ایرانی بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے سربراہ رخصت ہو گئے ہیں